ٹھیک ایک سال پہلے میں نے روڈ ٹرپ کیا تھا ہنزہ خونجراب گلگت وہ ٹرپ جسے میں اپنی زندگی میں چاہ کے بھی بلانے سکتا وہ ٹرپ جس کی منزل تو خوبصورت تھی پر لوگ اس سے بھی زیادہ وہ ٹرپ جو تھا تو آفیس کولیگز کا پر یوں لگا کہ سب بچپن سے ساتھ ہیں وہ ٹرپ جس میں ہم نے چھوٹے سے چھوٹے مومنٹس کو بھی انجوائے کیا تھا بیکوز وی نیو ایٹ ڈیٹ ٹائنگ کہ today's moments will be the tomorrow's memories but this time we are going to kumrad دیکھ اکیلا جائے گا تو بہت ہو جائے گا میں تو کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ کچھ لونڈوں کو پکٹ اور ٹورس کمپنی کو کال کر کہ ہم آ رہے ہیں اور ہاں اپنے لونڈوں کی سیٹنا اپنے ساتھ ہی رکھوائیں یہ تو ٹرپ کا جو سفر ہے نا اسے بہت نہیں کر سکے گا کمrad جانے کے نا بہت سے طریق ہیں بس، لوکل، پرسنل بٹ وی چوز بس میں جب انٹرو کی باری آئینا تو کچھ انوکھا ضرور کہنا کیونکہ نارمل is bolling for me اور میں بسیقلی راہل پنڈی کا ہوں اور مجھے نہیں لگتا ہے ایڈوکیشن بتانے کے جو ہوتا ہے جو آپ پر انٹروی تو دنے آئے نہیں اور آئے باہی لاؤگر اور ہاں بس میں اگر کوئی کھانے کی آفر کرائینا تو شرمانہ نہیں ہے جس طرح یہ نہیں شرمائے اس نے صرف انہیں آفر کرائی پر انہوں نے اس سے اس کی پوری آفر ہی لے لی اب تم بھی رات سے بوکھے بندوں کو آفر کراؤ گے تو تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ نہ کرے گا بالکوئی بھی نہیں اور سفر کو گزارنے کے لیے میں تجھے دو ٹپس بتاتا ہوں پہلی نیند ضرور کر لیں سفر میں ویسے تو مجھے پتا ہے کہ ٹرپ کا سفر نیند کے لیے نہیں ہوتا لیکن پھر بھی زرہ سی کر لیں کیونکہ اگر تیری نیند پوری نہ آئینا اور جب تُو بیٹھ نکلے گا تو تیری آنکھیں یوں ہوگی جس طرح تُو ابھی دو جوائنٹ مار گیا ہے اور پھر تیرے آس پاس کے لوگ تُو یہ جج کریں گے کیونکہ لوگوں کا تو کام ہے اور دوسری ٹپ اور ہاں اگر رستے میں ٹائم ملے تو یہ چائے ضرور پی لینا کہ اتنا سفر کرنے کے بعد آپ بہت خک جاتے ہو تو چائے آپ کے لیے پیس کریں اور مزے کی باہر بتا ہوں اپنے میری چائے میں مکھی چلی گئے اور چائے پی لے ایک بات تم ایسے چارج ہو جاؤ گے کہ تمہیں اپنے ایکس کی وہ وہ باتیں بھی یاد آئیں گی جو تم بھلا چکے ہو جس طرح ان بھائی کو میں نے اس کے شہر کو چھوڑا اس کی گلی میں دل کو توڑا پھر بھی یادم اس کو کرتا ہے یہ دل 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 ایک چیز نوٹ کی تم نے یہ لڑکا گانا گاتے ہوئے کتنا مسکر آ رہا تھا کتنا خوشی کے ساتھ گانا گالا تھا جس طرح اسے کوئی دکھ ہی نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے جب اس نے اسے اس کے شہر اور اپنے دل کو اس کی گلی میں توڑا تھا تب اس نے یہ گانا رو کہ ہی گایا ہوگا اور اب آپ کے سامنے ہر کسی کے اپنے اپنے فنڈے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں ان سب دکھڑناوں کے گھٹنے اور بھنا گھنڈے کا سفر تہہ کرنے کے بعد وہی فائنلی ریچ کمرار اور کمرار کی ایک خاص بات جا ہے کہ کمرار کا پانی بہت تھنڈ ہے اس کا دن تھنڈ ہے جس طرح تمہاری ایکس آپ نے اور تمہاری لینے نہیں تھا اس طرح تھنڈ ہے تو ایک دعا تمہیں پھر وہی سچیشن کو فیرس کرنا پڑے گا جس طرح تمہارے پانی نہیں تھے atti turn�ہم نے بہت ہی کو Engine دنڈے پانی بے خودکشی کرنے ہی管ی ایک particularly جب پانی ہمیں تو ان کئی ہے تو آپ یہی کی ذہو دور جہائیچ کری میں بہت مزاد ہے اس جنڈ ہی مزادہ ہے retention ہم الفائنے کے لئے اللہ thenARAo چشم ہے کالا چشم کی 仙 کی پانی کے بعد ہمارا پانی کے بعد ہمارا ناکس پانی تو وہ جو تھا وہ کھو تھا کیوں کمی آگیا possível وہ ہمارا واٹر فال ہے اور ہم ابھی جانے ہیں دس میرے کی ہائک ہے اور ہم سکتے ہیں شاید آپ کو پانی کے بعد بھی آ رہی ہے ابھی ہم ہائک کرنے کے بعد ہم ہائک کرنے کے بعد یہ ہمارا رہا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے ہوتل سو جائیں گے بس آج کے لئے اپٹیٹ ابھی واتر فال دیکھیں تیری مٹی میں مل جاما مل جاما اتنی سی ہے دل کی آرزو تیری ندیوں میں بہ جاما ترے خیتوں میں لہراما اتنی سی ہے دل کی آرزو مل جاما مل جاما مل جاما مل جاما جس کی ہائک دو سے تین گھنٹوں کی ہے ہمارے جیسے بندوں کے لئے جو وہاں پہ لوکل پرسن ہیں ان کے لئے ڈیڑ گھنٹے کیا ایک ہوگی اب یہاں تک ہمارے ساتھ آئی گئے ہو تو ایک بات ہے ذرا سوچ کے دیکھو کچھ لوگ ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں جنہیں ہم زندگی میں کبھی کھونا نہیں چاہتے پر جب وہ لوگ ہماری زندگی سے چلے جائیں تو ہم چاہ کے بھی انہیں بلا نہیں سکتے تو ایسے ہی تمہارے ٹرپ کا ہر لمحہ ہونا چاہیے جو جب بھی تمہیں یاد ہے تمہارے چہرے پہنسی لے آئے اور تم ان لمحات کو چاہ کے بھی بلا نہ سکو دیکھ بھائی اینڈ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو پوری زندگی میں ایک ہی کام کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو ایک ہی زندگی میں سب کام کر جاتے ہیں نہیں سمجھا میں سمجھاتا ہوں دیکھ یہ جو سفر ہوتا ہے یہ بھی ٹرپ کا حصہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ سفر میں سول یا نیند پوری کارلی ٹرپ اچھے دن جو آئے کریں گے نہیں یہ سفر بھی ٹرپ کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ تیرے پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ تُ اس سفر کو کیسے گزارتا ہے یا تو تُو پورے سفر میں ونڈو سیٹ میں بیٹھ کے ہیڈ فون کا والیوم فل کر کے ارجید کے گانے سن کے اپنی ایکس کا رونہ رو لے یا تو تُو اس پورے سفر کو یہ سوچ کے گزار دے کہ کیا پتا کیا پتا تین دن بعد یہ لوگ نہ ہو یہ لوگ ہو تو یہ ٹرپ نہ ہو یہ ٹرپ ہو تو یہ جگہ نہ ہو یہ جگہ ہو تو یہ انجوائیمنٹ نہ ہو اگر یہ انجوائیمنٹ ہو تو یہ وقت نہ ہو تو یہ سب تیرے پہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ تُو اس سفر کو کیسے گزارتا ہے تو تینکی سو مچ سجود بھائی عزیر بھائی علی وحاج عباد اور یہ تو اپنا لونڈا حسن فار میکنگ ڈیس ٹرپ میموریبل فار می یہ سب نا اپنی اپنی لائف میں پروفیشنل ہیں لیکن اس ٹرپ میں آکے بھول گئے کہ انہیں کوئی جج کرے گا تو ہاں ان چاروں سے نا ان تینوں سے علی وحاج عزیر اور سجود چاروں سے میں زندگی میں کبھی ملا نہیں تھا اور نہ یہ مجھ سے لیکن پھر بھی ہم نے ٹرپ میں ٹرپ کے دن ایسے گزارے جس طرح سلمان نے اپنی کیک کے ساتھ ریتک نے اپنے جادو کے ساتھ اور گیتونڈے بھائی نے اپنی کوکو کے ساتھ تو کیا میچ کیا میں نے بداؤٹ سکرپٹ خیر اگر اس پوری باتوں کا اور لاسٹ سالی باتوں کا اوورویو دھوں چار لفظوں میں ان کو بیان کروں تو یہ ہی کہنا چاہوں گا لے جس ججمنت اور کاندنس پیس موسیقی